صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچ کر لائے فرمایا کہ وہ نفع سود کے زمرے کے اندر آتا ہے وہ سود شمار ہوگا مثال کے طور پر میں نے کسی آدمی کو دس ہزار روپے ادھار دے دیا ہے کسی آدمی کو میں نے دس ہزار روپے قرضہ دے دیا ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک مہینے کے بعد آپ کو یہ دس ہزار روپے میں واپس کروں گا تو میں نے اس کو دس ہزار روپے دیئے ہیں میں اسی بات کا حق دار ہوں کہ میں اس سے دس ہزار روپے ہی واپس لے لوں اگر میں دس ہزار سے زیادہ لوں گا تو یہ سود ہوگا جو کہ ناجائز اور حرام ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو دس ہزار روپے قرضہ دے دیا ہے تو ایک مہینے کے بعد دس ہزار روپے بھی وصول کروں گا اور اس سے کام بھی لیتا رہوں گا مثال کے طور پر کبھی اس کو کہا کہ یار مجھے کھانا کھلا دوں اب دس ہزار روپے دیئے ہیں اس کے بدلے میں دس ہزار تو مجھے ملیں گے کھانے کا بھی میں نے مطالبہ کر لیا یہ جو مجھے وہ کھانا کھلائے گا وہ مجبوری کی وجہ سے کھانا کھلا رہا ہے اس لئے اس کو پتہ ہے اگر اس کو کھانا نہیں کھلاؤں گا یہ دس ہزار روپے کا مجھ سے مطالبہ کرے گا تو میں نے دس ہزار روپے جو قرضہ اس کو دیئے ہے جو ادھار دیئے ہیں اس سے مجھے نفع مل رہا ہے اس نفع کو بھی حضور علیہ السلام نے سوت کہا